اسلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدی دوستو ڈرامس سیریل ڈر خدا سے کے پسوٹ فورٹی میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ آفرین کو ایک بار پر سے جنید وائی آفر کرتے ہیں کہ جب بھی میں فوزیا کے بائی فرکان اور تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ تم دونوں ہی ایک دوسرے کلپ بنے ہو لیکن اب کی بار آفرین انکار کر دیتی ہیں کہ پلیز ایسا خیال دوبارہ مت لائیے گا دوسری جانب دوستو آپ دیکھیں گے کہ تمکین کے اما اببہ نے اس کے لئے رشتہ دیکھ لیا ہے اور لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ رشید ہے ان کے خیال میں رشید ایک اچھا لڑکا ہے اور ان کا خیال بھی درست ہے کیونکہ رشید واقعی میں ایک اچھا انسان ہے وہ اپنے اس خیال کا اظہار تمکین سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رشید یقیناً تمہیں ایک اچھی زندگی دے گا دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں یہ کہ تمکین آفرین سے اس بات کا اظہار کرتی ہے اور کہتی ہیں کہ آفرین تم بہت اچھی ہو تمہاری آنے والی زندگی تم سے بھی زیادہ حسین اور بہت ہی اچھی ہو اور پھر وہ آفرین سے کہتی ہیں کہ میں اس گھر سے صرف اس لئے جا رہی ہوں کہ تمہاری زندگی میں تمہاری شادی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے آفرین اپنی آپی کی یہ باتیں سنتی ہیں تو حیران رہ جاتی ہیں اور ساتھ میں کہہ دیتی ہیں کہ آپی پلیز خود کو کبھی بھی میرے لئے رکاوٹ نہ محسوس کیجئے گا دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اظر سے اس کے اببہ کہہ دیتے ہیں کہ رشید اس گھر کا داماد بننے والا ہے تو اظر غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ رشید اس گھر کا داماد بنے گا اببہ اپنے یہ سوچ بھی کیسے لیا لیکن اببہ نے اب کی بار فیصلہ کیا ہے اور وہ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہیں گے اور وہ اظر سے یقینا یہی کہیں گے کہ اظر میں نے تمہیں بتانا تا تم سے مشورہ نہیں مانگا تا اور اس کے بعد دوستو آپ دیکھیں گے کہ رشید بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ وہ واقعی میں تمکین سے محبت کرتا تھا پہلی بار وہ یک کیا گیا تھا لیکن اب کی بار ان لوگوں نے اسے خود پسند کیا ہے اور اب جب اس کی محبت اسے مل رہی ہے تو وہ انکار کیسے کر سکتا ہے اور پھر جب وہ تمکین سے بات کرتا ہے تو تمکین کہتی ہے کہ اببہ نے تمہیں مجبور کیا ہوگا تم نے مجھ پہ ترس کھایا ہے نا یہ بات سن کر رشید کہتا ہے کہ نہیں نہ تو میں نے آپ پہ ترس کھایا ہے نہ ہی آپ کے اببہ نے مجبور کیا ہے بلکہ یہ تو میری خوشکسوتی ہے